میں موجود ہوں روس کے دارن خلافہ موسکو کے سب سے مشہور جگہ پہ جو کہ ریڈ سکوئر کہا جاتا ہے جسے ریڈ سکوئر میں بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں بہت ساری ایسی امارات ہیں جو کہ لانڈ مارکس ہیں اگر ہم رشیہ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بھی رشیہ کا نام آئے گا ان بلڈنگز کا ذکر کیا جاتا ہے ریڈ سکوئر کا ذکر کیا جاتا ہے سو پہلے تو اگر دیکھیں یہاں پر یہ کریملن کی وال کے ساتھ ریڈ سکوئر ہے کریملن پریزیڈنٹ کا ہیڈکورٹر جہاں سے ملکی معاملات اور دنیا کے ساتھ کیسے معاملات ہوتا ہے پائیں گے وہ یہاں سے چلائے جاتے ہیں دیکھے جاتے ہیں ساتھ یہ لیننز میزولیم یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں بہت لوگ آتے ہیں ریڈ سکوئر کو 1990 میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا گیا تھا یونیسکو کی جانب سے ملٹری پاریڈز تقاریر مظاہرے اس کی وجہ سے ریڈ سکوئر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں پہ اگر ہم سوویٹ یونین کی بات بھی کرتے ہیں تو سوویٹ سربراہان بھی یہاں پر آیا کرتے تھے یہاں پر وہ اپنی تقاریر کیا کرتے تھے اور یہاں سے امریکہ کو اور دیگر جو مخالف ممالک ہیں ان کو للکارا کرتے تھے روس کے اندر ریڈ سکوئر کو مائل زیرو کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ روس کے ہر شہر اور ریاست کو ریڈ سکوئر سے میجر کیا جاتا ہے روس کے دیگر شہروں کو جو شہرہے جاتی ہیں ان کو بھی یہی سے میجر کیا جاتا ہے اگر ریڈ سکوئر کے معنی پر غور کریں تو پرانی روسی زبان میں ریڈ اور بیوٹیفول ایک جیسے ہیں یعنی ریڈ پرانی روسی زبان میں خوبصورت چیز کو کہا جاتا تھا یا بیوٹیفول سکوئر اس کا مطلب بنتا ہے اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں جب جو روس کا جو انقلاب ہے یا جو سوویٹ کے بانی ہے روحیں رواں ہیں لینن یہ ان کا مقبرہ ہے اور یہاں سے ہی تمام لوگوں کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہم روس کے لیے اپنے ملک کے لیے جو ممکن ہو سکا اس کی طرقی کے لیے اس کی خوشحالی کے لیے وہ کریں گے اور دنیا کو جو روس پیغام دے رہا ہے وہ ہمارے سامنے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے چاہے وہ آپ روس یوکرین وار کی صورت میں دیکھیں جہاں پر دنیا سے کٹ گئے گروبلی کٹ گئے لیکن اپنی بات پر یا اپنے موقف پر یا اپنے نظریے پر رشیا یاوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے ریڈ سکوئر کی تعمیر جو ہے وہ پندروی صدی کے آخر میں ہوئی موسکو کے شہزادے ایوان ڈی تھرڈ نے کریملن کے قلعے کے ساتھ یہ تعمیر کروائی اور کریملن کے قلعے اور ریڈ سکوئر کی تعمیر کا مقصد جو روس کا بڑھتا ہوا اسر و رسوخ ہے وہ بتانا تھا یہ اس کو ظاہر کرتا ہے سولویں صدی کے آغاز پر دنیا بھر سے تاجے ریڈ سکوئر پر تجارت کی غرض سے اکٹھے ہونے شروع ہوئے اور پھر بہت جلد اس سکوئر کو ایک بڑی منڈی میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے آنے لگ گئے اور اس کے علاوہ ریڈ سکوئر پر ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کے ساتھ ساتھ مذہبی جلوس بھی نکلا کرتے تھے جو ایک اوپن چرچ کا روپ دھار لیا کرتے تھے اور اگر ہم گزشتہ ایک صدی کی بات کریں یعنی سو سالوں میں ریڈ سکوئر جو ہے وہ کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا کرملن، سینٹ بیزلز کتھیڈرل، دہ سٹیٹ ہسٹری میوزیم پھر گم دپارٹمنٹ سٹور یہاں پر یہ آج بھی تمام جگہیں اپنی صحیح حالت میں قائم ہیں اور بیسویں صدی کے اتار چڑھاؤ کے باوجود ان میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوا سو یقینی طور پر یہاں بہت بڑی تعداد میں سیاہ آتے ہیں اور اس خوبصورت آرکیٹیکچر کو خوب سراتے ہیں اس وقت آپ میرے دائیں جانب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سٹیج جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ جو اس وقت رشیہ میں آٹھویں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں یہ اس کے لئے تیار کیا جا رہا ہے جو وینر ہوگا ان دس کیس جیسے کہ بہت لوگوں کو یقین بھی ہے کہ فتح پریزیڈنٹ پوٹن کی ہی ہوگی تو وہ یہاں پہ الیکشن کی رات جب ریزالٹس اناؤنس ہوں گے یہاں آئیں گے اور وکٹری سپیچ جو ہے وہ یہاں پر ہوگی تو یہ ریڈ سکوئر جو ہے وہ بہت سارے سربراہان کی وکٹری سپیچ کے لیے یا کہیے کہ ان کا وکٹری ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے موسکو میں اس وقت کیونکہ بے تہاشا سردی ہے اور موسم سرما کی بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ایک بہت خوبصورت منظر یہ ریڈ سکوئر پیش کرتا ہے خاص طور پر شام کے وقت جب یہاں پر لائٹس جلا دی جاتی ہیں بڑی تعداد میں سیاہ یا دلفریب منظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ریڈ سکوئر میں ایک کرسمس مارکٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے جس کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین مارکٹس میں ہوتا ہے اور کرسمس کے دنوں میں ہی یہاں بلکل شہر کے وزد میں آئس سکیٹنگ رنگ بھی تیار کیا جاتا ہے دیگر تقریبات بھی یہاں ہوتی ہیں اور ایک بار پھر سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ پلیننس کا مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دوسری جنگ عظیم کی یاد میں ایک سٹیج تیار کیا جاتا ہے جس میں پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ خود یہاں پر آتے رہے ہیں کئی بار یہاں پر تقریروں کی ہوتی ہے نو میں کو دوسری جنگ عظیم میں جو سولجرز اپنی جانوں سے گئے ان کے اعزاز میں تقریب رکھی جاتی ہے سو بیسکلی آج ہمارا مقصد ریسکر کو آپ کو دکھانے کا یہی تھا کہ اس کا تھوڑا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ہسٹری جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو اپنے پروگرام کے ثروب پہنچا سکیں